چوتھی چیز دشمن کو ٹائم دینا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کوئی دشمن بنتا ملس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یا شریر ہے اس کی دشمنی کچھ وقت کے ساتھ کم ہو جاتی ہے زندگی میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ دشمن آپ کا دوست بن جاتا کبھی ایسے حالات آتے ہیں کہ اس کو ضرورت پڑتی ہے آپ کی اس کے بچے کو ایڈمیشن لینا ہے اور آپ تیچریں سکول میں ہیں اب وہ آپ کے بغیر کام نہیں ہو رہا اس کا کسی نے بتایا ان کی چلتی ہے ایڈمیشن مل سکتا ہے ان سے بات کرو شرماتے شرماتے آتا دشمن تو ہے لیکن دن تو اگر نہیں دیا تو اس کے بعد تو بہت سب آؤں گا اس کو آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ کی بچے کو دیکھا اس کو تو مل سکتا ہے الیجیبل ہے توڑا سب کچھ کرنا پڑے گا ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں سکول میں آپ نے کرا دیا ایڈمیشن اب وہ شرمندہ ہو جاتا ہے اس کی دشمنی اس کو شرمندہ کرتی ہے اچھا اس سے پہلے آپ کا کچھ ریکارڈ نہیں ہے اس کے لیے اس نے کچھرہ ڈالا آپ نے بھی کچھرہ ڈالا اسی ہی سٹری نہیں ہے آپ کی اس نے ڈالا کچھرہ آپ نے نہیں ڈالا تو اب آپ کی احسان کے ساتھ ساتھ آپ کا صبر مل کے اس پہ اور بوجھ بن جاتا ہے اچھا دشمنی ختم جب ہوتی ہے تو پچھلا ریکارڈ اگر خراب ہو تو آپ انتظار کریں آج ہی میرا دشمن ہے ہو سکتا ہے کل دوست بن جائے دوست بننے کے بعد جب دونوں ساتھ میں بیٹھ کے پچھلے پاسٹ میں بات کرے تو میری غلط فائل ہاتھ میں نہیں آنا چاہیے کیا رہے تو نے ایسا کیا تھا میری ذات میں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ دشمنیں کے دور میں ایسا کوئی غلط کام نہ کریں کہ وہ دوست بننے کے بعد آپ شرمندہ ہوں انتظار کرنا چاہیے حالات بدلتے ہیں زندگی میں دوست کئی دوست دشمن بنتے ہیں اور کئی دشمن دوست بنتے ہیں تو آدمی تھوڑا ٹائم دے اپنے دشمن کو آلٹر ہونے کے لیے ریسیٹ ہونے کے لیے تھوڑا کنسیڈر کرنے کے لیے ٹائم دے اُس کو ایک دم دشمنی وفاداری کے ساتھ نبھائے نہیں اُس کو ٹائم دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اَبَغِد بَغِدَكَ هَوْنَمَّا عَسَا أَن يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمَمَّا حَتَلِی رضی اللہ عنہ سے بھی موقوفاً آئی ہے کیا فرماتے ہیں کہ اپنے دشمن سے دشمنی نبھانے میں تھوڑا نرم راستہ اپنا ہو سکتا ہے کسی دن وہ تیرا دوست بن جائے اپنے دشمن سے دشمنی نفرت کرنے میں تھوڑا نرمی بھرت ایک دم پورا فل فلیج دشمن مت بن کسی گاں پوری وفاداری کے ساتھ دشمنی میں پوری حدے پار مت کر بلکہ دشمنی نبھانے میں بھی کیا کر ٹھیک ہے وہ بھی ناراضی بھی ناراضی ہو سکتا ہے کسی دن وہ تیرا دوست بن جائے تو انتظار کرنا آپ زندگی میں بہت سارے دشمن دوست بنتے ہیں آپ کے کئی بنے ہوں گے یہ ہر انسان کا تجربہ ہے کہ کبھی نہ کبھی دونوں کے راستے ایسی جگہ ہم ملتے ہیں کہ وہ دشمنی دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے تو غلط ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے ہمارا کہ ہم نے دشمنی کے زمانے میں ظلم و زیادتی سرکشی دھوکے بازی کی ہو کہ پھر دوستی ہم کرنے میں شرمائیں اور وہ بھی پیچھے ہٹ دیں تو یہ بھی ہے کہ انتظار آدمی کریں آج یہ تو کل وہ دوست بنے گا ٹھیک ہے اس پر احسانات کرتا چلا جائے اس کے ساتھ بھلا سلوک کرتا چلا جائے